سو ہلو گائیچ آج ہم آپ کے لئے کچھ پریویس ایئر ایکزام میں آئے ہوئے انٹونیمز کے کیوشن لے کر آئے ہوں تو چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں جو ہمارا پہلا کیوشن ہے وہ ہے گریجویل گریجویل کا ہمیں بتانا ہے کہ انٹونیمز کونسا ہوگا ا اوپسن ایبرپٹ ہوگا ب اوپسن ریگولر ہوگا یا پھر سی اوپسن جنٹل ہوگا یا پھر ڈ اوپسن سلو ہوگا دیکھیں گریجویل کا مینز ہوتا ہے کہ دھیرے دھیرے کرنا تو اس کا آنسور ہو جائے گا وہ اوپسن ہوجاہے گا prophed zero Winters اس کو سڈن کرنا یا انیکسپیکٹیڈ کرنا اس کو ہم کی بولیں گے ابراپٹ بولیں گے تو اس کانسر کیا جائے گا اے ریگولر ہوگا نہیں کیونکہ دھیرے دھیرے جینٹل مینز ہوتا ہے سجن کو بیکتی ہوتا ہے نا اس کو جینٹل بولتے ہیں ہم سلو مینز بھی دھیرے ہوتا ہے تو اس کانسر اے ہو جائے گا تو چلی اگلا قوشن نمبر ٹو دیکھتے ہیں سیج سیج کا ہمیں بتانا ہے کہ اس انٹونیم کونسا ہوگا سیز مینز ہوتا ہے کسی چیز کو сторقنگلی ہولٹ کرنا مزبوتی سے شیزی کو پکڑنا ہے یا جapt کرنا بھی ہوتا ہے جیسے گورنمنٹ کسی چھ ٹوپٹی کو جبت کر لیا تھی اس کو بھی شیز کرنا بولتے ہیں تو شیزی کو س ٹرنگلی ہولچنگ ہوتا ہے کے سرقنگلی ہولدہ یہ نہیں ہوگا گری ایس پکڑنا بھی ہوس ہوتا ہے کسی چیز کو پکڑنا تو یہ بھی نہیں ہوس گا لوسن اس کا آنسر ہو جائے ایک اس کا سیز کا آنسور کیا ہوگا سی لوزن سنیس بھی نہیں ہوگا سنیس مینز ہوتا ہے کسی کو چھیننا کسی سے تو اس کا آنسور کیا ہوگا لوزن تو چلیے فرینڈز اگلا قیشن دیکھتے ہیں اگلا قیشن نمبر 3 ہے پیوٹریفائی ہمیں بتانا ہے کہ پیوٹریفائی کا انٹونیم کونسا ہوگا ا اوپسن ڈی کمپوز ہوگا ب اوپسن کنٹیمنیٹ ہوگا یا سی اوپسن ڈیسٹروی ہوگا یا پھر دی اوپسن کمپوز ہوگا دیکھیں پیوٹریفائی مینز ہوتا ہے دیکمپوز کی اس چیز کا خراب ہو جانا سڑ جانا گل جانا کو ہم پیوٹریفائی بولتے ہیں میسز دیکمپوز ہوگا تو دیکمپوز تو اس کا سینونیم ہوگیا تو یہ ہوگا نہیں کنٹیمنیٹ کسی جس کو ہوتا ہے پردوشید کرنا دوشید کرنا کسی جس کو گندہ کرنا کو ہم کنٹیمنیٹ بننا بولتے ہیں تو یہ بھی نہیں ہوگا destroy بھی ہوتا ہے کچھ کو نسٹ کرنا ہوتا ہے تو یہ بھی اس کانسر نہیں ہوگا ہے تو اس کانسر کیا ہو جائے گا D ہو جائے کمبائن کمبائن کرنا ہے کچھ کو تو اس کانسر کیا ہو جائے گا D اگلی option دیکھتے ہیں question number 4 ہے hope ہے hope کا ہمیں بتانا ہے کی انٹونیم سکونسا ہوگا دیکھیں hope means ہوتا ہے کچھ کیا ہمیں آسا کرنا کچھ کیا امید کرنا ہے کہ یہ کام ہو جائے گا تو پہلا option ہے chance یہ بھی نہیں ہوگا دوسرا option courage courage means ہوتا ہے بہدوری ساس تو یہ بھی نہیں ہوگا C option ہے optimism means optimism بھی means ہوتا ہے hope سی ہوتا ہے تو sinnes ہو گیا hope کا ہی تو یہ بھی نہیں ہوگا تو اس کا آنسر کیا ہو جائے گا D ہو جائے گا doubt یعنی آپ کو کچھ چیز کی hope ہے امید ہے اور اس کا آنسر انٹونیم سکا ہوگا D doubt کیا ہو سندے ہونا اس چیز کے اوپر تو اس کا چار کا آنسر کیا ہوگا 4 تو چلیے فرینڈز اگلا کیوشن کیوشن نمبر 5 دیکھتے ہیں پومپس پومپس means ہوتا ہے جو دکھاؤٹی ہوتا ہے جو آڈمبر پون ہو جائے تو سووی پرسن ہوتا ہے جو شو کرتا ہے کہ میرے پاس یہ ہے میں دوسرے سے اتنا اچھا ہوں یا دوسرے سے زیادہ ادھا امپورٹنٹ ہوتا اس کو پومپس بولتے ہیں تو چلیے دیکھتے ہیں پومپس کا کون سا انٹونیم ہوگا ہمبل ہوگا ہو سکتا ہے اس کا آنسر بیس سو بھی سو بھی میس ہوتا ہے جو شو کرتا ہے تو یہ جو شنیم ہو گیا پومپس کا تو یہ نہیں ہوگا فلاونٹنگ بھی میس ہوتا ہے جو شو کرے ترک بڑھ دکھائے تو یہ آنسر بھی سی بھی نہیں ہوگا ڈ ہے بوشٹ فول بوشٹ فول میس ہوتا ہے کسی کی پرسنچہ کرنا سمتھیں تو یہ بھی نہیں ہوگا تو اس کو آنسر کیا ہو جائے گا اے ہمبل ہو جائے گا تو چلیے فریانس اگلا کیوشن دیکھتے ہیں کیوشن نمبر سکس ہے وائیڈ سپریڈ وائیڈ سپریڈ کا بتانا ہے کہ ہمیں سینیمز کون سا ہوگا اے اوپسن لیمیٹیڈ ہوگا بی اوپسن جنرل ہوگا سی اوپسن فیمس ہوگا یا دی اوپسن اوورال ہوگا تو دیکھئے وائیڈ سپریڈ مینز ہوتا ہے جو بہت زیادہ چھتر میں فیلا ہو وسترد ہو تو اس کے لئے ہم سی اوپسن لیمیٹیڈ اے اوپسن لیمیٹیڈ کا یوز کرتے ہیں تو اس کا آنسر اے اوپسن کیا ہو جائے گا لیمیٹیڈ جنرل کا مینز ہوتا ہے سماننے ہی ہوگا نہیں فیمس مینز ہوتا ہے کہ کوئی بیقی تی دونا کسی چیز کا پرشید دونا تو یہ بھی نہیں ہوگا دی اوپسن ہوتا ہے اوورال تو یہ بھی اس کا آنسر نہیں ہوگا تو اس کا آنسر کیا ہو جائے گا اے اوپسن لیمیٹیڈ ہو جائے گا وائیڈ سپریڈ مینز جو وسترد روپ سے پھیلا ہو لیمیٹیڈ مینز جو سنگسپت ہو ایک چیز جہاں تک ایک سیما تک لیمیٹیڈ ہو تو اس کا آنسر اے ہو جائے گا تو چلیے اگلا کیوشن دیکھتے ہیں کیوشن نمبر 7 ہے ٹوکسک ٹوکسک ہمیں بتانا کی کون سا انٹونیم ہوگا دیکھ یہ ٹوکسک مینز ہوگا جہریلا تو پہلا جو اوپسن ہے وہ ہے حرم فول دوسرا اوپسن ہے لیتھل تیسرا اوپسن ہے وینومس چوتھا اوپسن ہے ہیلتھی تو دیکھیں ٹوکسک مینز ہوگا جہریلا حرم فول تو حرم فول وینومس وینومس مینز جہریلا اور لیتھل یہ سب کیا ہیں ٹوکسک کے سنونیم سے انٹونیم سے اس کا دی اوپسن ہیلتھی تو ٹوکسک کا آنسر ہوگا وہ ہوگا ڈ اوپسن ہیلتھی تو چلی اگلا کوشن دیکھتے ہیں اگلا ہے کوشن نمبر ایٹ انوییڈ انوییڈ مینز ہوتا ہے کسی پہ آکرمن کرنا حملہ کرنا اٹیک کرنا ایسلٹ کرنا تو اٹیک ایسلٹ اور سیز یہ کیا ہوتے ہیں انویم سا انویم سا اور ان کا اکی انویم تکرہ ہو ہے سرینڈ سرینڈ مینز آتما سمار کرنا انوییڈ مینز ہوتا ہے آپ کرمن کرنا تو اس کا آنسور ہوگا وہ سی اوپسن سرینڈ ہو جائے گا تو چلیے اگلا کوشن دیکھتے ہیں کوشن نمبر نائن ہے ہارمونی ہارمونی کا ہمیں بتانا کی کون سا انویم سمجھوتا کرنا ہوتا یا میتری میترت کرنا ہوتا کسی کے ساتھ کون کوڈ بھی ہوتا ہے اور کنفلکٹ ہوتا ہے سنگرس کرنا موٹو بیٹ کرنا جھگھڑا کرنا تو اس کا آنسور بی اوپسن کنفلکٹ ہو جائے گا ایمی 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 تیوی ہوتا ہوتا کسی اوپسن ہے ب پراؤڈ تیسرا اوپسن سی ہے چوتھا اوپسن ڈی اکسائٹ ایمی ایمی ہوتا ہے پرسن ہونا خوش ہونا بہت جیدہ خوش ہونا تو تھرلڈ بھی اس کا سنویم ہو گیا تھلڈ می بہت جیدہ رومانچ بہت جیدہ خوش پراؤڈ می بہت جیدہ تو اس کا آنسور سی ہو جائے ایلیٹیڈ کا جو انٹونیم ہوگا وہ سی ڈی پریسٹ ہوگا سلیور کے می سوتا ہے کلنگ بدنامی انگلیس میں کہوں تو ان فیر کمنٹ اور انسلٹ سو سلر می سوتا ہے کلنگ یا بدنامی تو دیکھتے کمپلیمنٹ ہو سکتا ہے کمپلیمنٹ ہوتا ہے مینز ہوتا ہے پرسنسی کرنا کسی چیز کی مکسر ہوگا نہیں مکسر ہوتا ہے مسرن انسلٹ ہوتا ہے کسی کا اپمان کرنا تریسکار کرنا یہ تو اس کا سنونیم ہو جائے گا اس ایس 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 گروپ آف ڈیفرن ٹھنگ مینز مینز مستری توستو ہوتی 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 اس ایس آنس ای ہو جائے گا کمپلی منٹ تو اگلا question رکھتے ہمارا ویور ہمیں بتانا ویور کا انٹونیم کیا ہوگا دیکھ ویور means ہوتا ہے to become weak or uncertain یعنی ہندی میں اگر میں کہوں تو لہرانا ہے ڈگمگانا اتنا کمجور ہو چلو تو ہمیں بتانا steady اس کا answer ہو سکتا tilt means ہوتا ہے tilt means جھکنا ہوتا ہے کسی کے آگے جھکنا to move or make something move means جھکنا کسی کے آگے تو یہ ہوگا نہیں answer sway sway means ہوتا ہے دیر دیرے جھوم دول دیر دیرے چل نا to move slowly تو یہ بھی تو یہ بھی answer نہیں ہو تو waiver کا antonyms ہو steady ہو جائے گا ویور means ہوتا کمجور ہو نا تو اس کا جو دگ مگانا کمجور ہو تو اس کا antonyms ہو steady ہو گا تو answer A ہو جائے گا تو چلیے friends اگلا question دیکھتے ہیں اگلا question number 16 ہے augment 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 کا ہمیں بتانا ہے antonyms کون سا ہو گا augment means ہوتا ہے کسی چیز میں وردی کرنا بڑوتری کرنا increase کرنا تو جو اس کا antonyms ہو گا وہ دیکھتے ہیں extend means بھی ہوتا ہے اس کو بڑھانا date وغیرہ extend کرنا وردی کرنا ہوتا ہے تو یہ answer ہو گا نہیں synonyms ہو گیا تو spread means بھی ہوتا ہے فیلانا بڑھانا کسی چیز کو وردی کرنا تو یہ بھی answer نہیں ہوگا کیونکہ یہ synonyms ہے expand spread three synonyms ہیں اس answer d means diminish diminish means کسی کو کم کرنا augment means بڑھانا diminish means کسی کو کم کرنا تو answer antonyms d ہو جائے گا so چلیے friends اگلا question دیکھتے ہیں question number 17 ہے dividing dividing کا ہمیں antonyms بتانا ہے تو دیکھتے ہیں پہلا option breaking ہے دوسرا option connecting تیسرا option detaching ہے اور چوتھا option ہے parting تو dividing کا ہمیں پتا ہے اس کارت ہوتا ہے الگ کرنا بھی بازیت کرنا تو breaking بھی اس کا synonyms ہو گیا بازیارت ہوتا ہے کسی کو توڑنا الگ کرنا یہ ہوگا نہیں synonyms ہے ہمیں antonyms find out کرنا تو a option نہیں ہوگا b option connecting means کسی کو جوڑ نہ تو یہ اس کا answer ہو سکتا ہے تیسرا option c detaching detaching means کسی کو الگ کرنا واجد کرنا تو یہ synonyms ہوگا اس answer نہیں ہوگا parting means کسی کو الگ کرنا توڑ نا یہ بھی synonyms ہوگا تو یہ answer نہیں ہوگا تو اس کا ایک ہی باکی تین synonyms ہے ایک is antonyms ہمیں دیکھ رہا ہے connecting means ہوتا ہے کسی کو جوڑ نہ تو اس کا answer ہے وہ بھی ہو جائے گا تو چلیے friends دیکھ ہمارا اگلا question number 18 segre gate segre gate ہمیں اس کا antonyms بتانا ہے segre gate means to separate one group of people or thing from from the rest دیکھ وقت یا وستو کی ایک سمو کو دوسرے سے الگ کرنا اس کا عرض ہوتا ہے تو دیکھتے ہیں کون سا اس کا antonyms ہوگا elude means ہوتا ہے کسی کی اور سنکیت کرنا اس سارا کرنا یہ اس کا answer نہیں ہوگا integrate means ہوتا ہے کسی جو جو نہ تو یہ اس کا answer ہو سکتا ہے implicate means ہوتا ہے یا دکھانا کی وقت kukar میں lift ہے اس کو ہم کیا کہیں implicate کہیں to so that somebody is involved in crime اور یا دکھانا کی وقت kukar میں lift ہے تو یہ بھی اس کا answer نہیں ہوگا اگلا ہے correlate correlate means کسی کو جوڑ نہ کسی سے سمبت درسانا تو اس کا answer ہو جائے گا ب integrate اگلا question ہے question number nineteen reveal reveal کا ہمیں بتانا ہے انتونم کیا ہوگا انتونم کیا ہوگا یعنی جیویت روپ سے سور غلاس کے ساتھ کسی چیز کو جینا enjoy کرنا آند لینا اس کو reveal بولتے ہیں تو دیکھتے ہیں اس کا کون سا انتونم ہوگا appreciate means ہوتا ہے کسی اس کو پرسند کرنا تو یہ بھی نہیں ہوگا rejoice means بھی ہوتا ہے پرسند خوشی آند تو اس کا answer نہیں ہوگا بی کیونکہ یہ synonyms ہوگیا ہے تو ہمیں انتونم دیکھنا ہے mourn mourn ہو سکتا ہے سوک منانا دکھ منانا تو اس کا answer ہو سکتا ہے enjoy بھی ہو گیا آند تو اس کا answer C ہو جائے گا mourn means دکھ یا سوک منانا کسی چیز کا reveal means آند آند اٹھانا مون یعنی دکھ منانا سوک منانا کسی چیز کا تو اس کا answer C ہو جائے گا تو چلیے friends اگلا question 20 ہے ہمارا down cast down cast کا ہمیں antonyms بتانا ہے تو چلیے دیکھتے ہیں پہلا option disappointed means کسی نراز ہو حتاس ہو دوسرا ہے distress means دکھی ہو successful حفل ہونا cheerful means person ہو نا تو down cast means sad and without hope یعنی جو ادا اس کے لئے ہم down cast بولتے ہیں تو ہمیں antonyms دیکھنا ہے تو disappointed تو اس کا synonyms ہو گیا distress بھی synonyms ہو گیا successful ہو گا cheerful ہو جائے گا اس کا answer دی cheerful means ہوتا ہے person ہو خوص ہو نمبر 21 دیکھئے friends conciated conciated ہمیں بتانا ہے کون antonyms ہو گا conciated means ہوتا ہے گمند اہنگ کاری دم بھی تو دیکھئے پہلا option ہے modest v number تو اس کا answer ہو سکتا ہے proud means ہوتا ہے جو جس پہ جس میں بھی گمند ہو اہنگ کار ہو اس کو proud بھولتے ہیں superior means ہوتا ہے جو آپ کو سی سمجھے یہ بھی synonyms ہو گیا یہ بھی نہیں ہو گا when means ویرث بکار تو یہ بھی اس کا antonyms نہیں ہو گا اس کا antonyms ہو گا اس کا answer ہو گا a option modest ہو جائے گا modest means ہوتا ہے ونمبر اور coïn state means ہوتا ہے گھمن ڈی تو اس کا opposite ہو گیا modest ہو گیا اس کا answer a ہو گا تو دیکھئے friends اگلا ہمارا question 22 comfort comfort کا ہمیں antonyms بتانا ہے comfort means ہوتا ہے آرام سویدھا جنک لگجری اس کا synonyms ہو گیا لگجری means بھی ہوتا ہے آرام دائک سویدھا جنک تو اس کا synonyms ہو گیا یہ تو a option اس کا answer نہیں ہو گا happiness means خوشی تو یہ بھی اس کا answer نہیں ہو گا enjoyment means ہوتا ہے آنند ہو نا کسی چیز کا سویدھا ہو نا لاب اٹھانا کسی اس کا آنت لینا enjoy کر نا یہ بھی اس کا answer نہیں ہو گا اس کا answer D ہو جائے discontent اگلا question دیکھتے ہیں اگلا question 23 ہے hassled hassled کا ہمیں antonyms بتانا ہے دیکھئے hassled means to annoy somebody means کسی کو پریسان کرنا تو annoyed تو اس کا synonyms ہو گیا annoyed means کسی کو پریسان کرنا تو یہ synonyms ہو گیا یہ answer نہیں ہو گا relaxed means آرام سے تو یہ اس کا answer ہو سکتا ہے worried means ہو گیا اس کا answer نہیں ہو گا d option stress means ہو گیا دکھی ہو نا پریسان ہو گا یہ بھی answer نہیں ہو گا حسل کا answer ہو جائے گا antonyms ہو گا وہ relaxed ہو جائے گا اس کا answer b ہو گا تو چلیے friends اگلا question دیکھتے ہیں اگلا question 24 4 fallacy fallacy کا ہمیں antonyms بتانا fallacy means a false belief or wrong idea means joutha وشواس یا brhamak وشواس تو پیلا option trick means دوخہ تو یہ answer نہیں ہو گا truth means سچائی تو یہ answer ہو سکتا ہے flower means dost rooty تو یہ بھی answer نہیں ہو cheat means دوخہ دینا تو یہ بھی answer نہیں بھی ہو جائے گا truth تو چلی فرنس اگلا question 25 دیکھتے ہیں اگلا question is anxiety anxiety کا ہمیں antonyms بتانا ہے anxiety means پریسانی جنتا تو اس کا antonyms کیا ہوگا دیکھتے ہیں پہلا option is certainty means nishtita ہو na nishtita تو اس کا answer ہو سکتا ہے restlessness means بیچین ہون کسی nervousness nervousness means یہی ہوتا ہے گبرا ہوتی پریسانی ہوتی چندہ ہوتی یہ نہیں ہوگا panic بھی ہوتا ہے اس میں گبرا ہو جاتی ہے anxiety ہو جاتی پریسانی ہو جاتی اس کا answer a ہو جائے گا certainty certainty means nishtita ہو na کسی چیز کی گبرا پریسانی نہیں ہو na تو 25 کا answer a ہوتی 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 سنگرس پر جیت پر کرنا یعنی جو ہم نے سنگرس کیا ہے اس چیز کے لیے اس پر ہمیں جیت مل جائے تو اسے ہوتی 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 جیت ہو نا ویجیت ہو نا تو دیکھئے اس کا antonym کون سا ہو گا دیکھتے a option ہے pride means ہوتا گرو ہوتا تو یہ answer نہیں ہو joy means خوشی ہو آنند ہو تو یہ answer نہیں ہو c option celebration means celebrate کرنا خوشی منانا تو یہ بھی اس کا answer نہیں ہو گا اس کا answer d failure ہو جائے گا دیکھ means ہوتا ویجیت ہو na failure means as f to is levis means ہوتا ہے a large amount of something جیسے ہم کہیں a large amount of money a large amount of anything illyge levis means ہوتا کسی چیز کی بہت زیادہ ماترہ ہونا پر شروع ماترہ میں ہونا تو چلی دیکھتے ہی کون سا اس کا antonym ہو سکتا ہے a option moderate تو یہ سکتا ہے ہوتا ہے neither too much nor too little یعنی نہ تو زیادہ نہ ہی کم نہ تو زیادہ نہ ہی کم تو یہ اس کا answer ہو سکتا ہے اگلا option دیکھتے بی اکسیسیو means ہوتا ہے اتیادیق ماترہ میں ہونا تو یہ اس کا answer نہیں ہوگا کیونکہ یہ synonyms ہو گیا گیا grand means بھی ہوتا ہے اتیادیق ماترہ میں بہت بھووے ہونا تو یہ سی یہ بھی کیا ہوگا ہے synonyms ہو گیا تو یہ بھی answer نہیں ہوگا d generous means to udhaar ہو na تو یہ بھی اس کا answer نہیں ہوگا تو اس کا answer ہو جائے گا اے option is کا answer ہو جائے گا moderate تو دیکھئے being successful یعنی جو damage جان بوجھ کر کیے جائے اپنے enemy کو successful ہونے سے روکنے کے لئے اس کو sabote بلیں گے sabote means to forward ہو na تو دیکھئے اس کا پہلا option ہے damage تو یہ synonyms ہو گیا تو answer ہوگا نہیں دوسرا option destroy means ہوتا کسی سے nest کرنا تو یہ بھی answer نہیں ہوگا تیسرا option c create create means کسی کو نرمان کرنا تو اس کا answer ہو سکتا ہے cripple means بھی ہوتا ہے کسی اس کو damage کرنا تو یہ بھی اس کا answer نہیں ہوگا تو اس کا answer c ہو جائے create تو چلی لئے اگلا question دیکھتے ہیں question number 31 harmony harmony means ہوتا ہے سام جنس سام میں اکتا ہونا تالمیل ہونا frame ہونا اس کو harmony بولتے ہیں تو چلی دیکھتے ہیں کون option اس کا answer ہوگا اے option friendship means ہوگا مترتا ہونا تالمیل ہونا بول سکتے ہم تو اس کا answer نہیں ہوگا کیونکہ یہ synonymous ہو گیا اگلا option ہے b peace means santy ہونا یہ بھی سام جس تالمیل ہوتا ہے تو synonymous ہوگا یہ بھی اس کا answer نہیں ہوگا تیسرا option repart repart بھی اس کا answer نہیں ہوگا کیونکہ repart means بھی ہوتا ہے اچھا تالمیل ہونا کسی سامن بن جس سے ہونا اگلا option ہے d means hat rate means kis 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 gharna hona detest hona hate hona تو یہ answer ہوگا کیونکہ opposite ہو گیا harmony means پیار محبت ہوگی kis se hatred means ہوگی اس سے kis gharna ہو گئی تو اس کا answer 31 کا kya d ہو جائے گا تو چلیے friend اگلا question دیکھتے question number 32 ہے fecund fecund means ہوتا ہے up zau ho na fertile ho na productive ho na up zau means جو مطلب کھیتی کرنے لائک ہو up zau ho تو دیکھتے ہیں کون سے اس کا antonym ہو گا پہلا option ہے genial genial means مل ensar ہو na samaj ہو sinonymes ہو گیا اس کا genial نہیں ہو گا baron means banjar ہو na fiquan means ho up zau baron means banjar to is answer b option is answer ho jay so c option polite polite means to be number humble to be answer not d means rude means ho kisi 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 rude ho na b mtlb kisi 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 half X reasons o kisi 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 option answer होگا پہلا option ڈرہ ڈرہ means ہوتا ہے کچھ کو کھیسنا تو ہی اس کا answer ہاں یہ اس کا answer ہوں گا تو اس کا answer ڈرہ ہو جائے گا چلے باقی option میں دیکھ لیتے ہیں omit means ہوتا ہے کچھ کو مٹانا تو یہ ہوگا نہیں سیننونمز ہوگیا wipe means ہوتا کچھ اس کو پوچھنا یا مٹانا ہوتا ہے اس کا عردت بھی تیبی سیننونمز ہوگیا add means ہوتا کچھ کو z gehörtonہ آت یہ بھی اس کا آنسور نہیں ہوتا تو اس کا تو شلیہ فرینڈز اگلا کیوشن دیکھتے ہیں کیوشن نمبر 34 ہے او بیج کا ہمیں بتانا ہے کونسا اوپسن اس کا آنسور ہوگا کونسا اوپسن انٹونیم ہوگا تو او بیج میس ہوتا ہے موٹاپا دیکھتے ہیں کونسا اوپسن اس کا آنسور ہوگا پہلا اوپسن ہے گریجی گریجی میس ہوتا ہے چکنی ستے ہونا یا چربیدار ہونا मوٹاپا بھی ہوتا ہے تو گریجی اس کا آنسور نہیں ہوگا اگلا اپسن ہے سلیم پتلہ تو بھی اس کا آنسر ہوگا بھی اپسن اس کا large mean ہوتا ہے بڑا ہونا تو یہ بھی اس کا آنسر نہیں ہوگا सٹاوٹ مموتا بھی ہوتا ہے ساسی بھی ہوتا ہے بلوان بھی ہوتا ہے ساسی ہونا بلوان ہونا یا موٹا ہونا بھی بولتے ہیں تو یہ بھی اس کا آنسر نہیں ہوگا کیونکہ synonyms ہو گیا ہے تو اس کا آنسور بی سلیم ہو جائے گا تو چلیے فرینڈز اگلا کیوشن دیکھتے ہیں 35 impoverished impoverished means ہوتا ہے گریب ہونا نردن ہونا گریب ہونا تو چلیے دیکھتے ہیں کون سا اس کا antonyms ہوگا پہلا option ہے نیڈی نیڈی میس ہوتا ہے بہت زیادہ ضرورت ہونا کہیں چیز کی تو یہ بھی اس کا آنسور نہیں ہوگا بی ہوتا ہے رچ دیکھیں impoverished means ہوتا ہے گریب رچ چلی نہیں ہوتا ہے character تو یہ اس کا آنسور ہو جائے گا بی باقی دو option اور دیکھ لیتے ہیں c option unlucky unlucky بھی نیری ہوگا درباگی سالی ہونا تو یہ بھی اس کا آنسور نہیں ہوگا چینکہ یہ گریب ہے تو تو درباگی سالی ہے تو یہ سینی نیمل ہو گیا تو یہ بھی نہیں ہوگا ڈ بھی ہو جائے گا ونچیت ہونا یہ بھی اس کو بھی گریبی بولتے ہیں گریب ہونا یا ونچیت ہونا تو یہ بھی اس کا سینونیمز ہوگا ہے انٹونیمز نہیں ہوگا تو اس کا آنسور یہ بھی نہیں ہوگا دی بھی تو اس کا آنسور بھی ہو جائے گا ریچ تو چلیے فرنس اگلا کیوشن دیکھتے ہیں کیوشن نمبر 36 ہے ریمی فائی ریمی فائی کا ہمیں بتانا ہے کون سا انٹونیمز ہوگا دیکھیں ریمی فائی میس ہوتا ہے to split into branches یعنی ساکھاؤں میں کسی چیز کو باٹنا ویبکت کرنا یا پھر ڈالیا فیلانا پیر ڈادی کی ڈالیا فیلانا بھی ہوتا ہے یا پھر کسی چیز کو split کرنا branches میں ساکھاؤں میں کسی چیز کو باٹنا تو چلیے دیکھتے ہیں کون سا اپسن اس کا آنسور ہوگا پہلا اپسن ہے آئی سولیٹ آئی سولیٹ میں ہوتا ہے کسی چیز کو الگ کرنا تو یہ سینونیمز ہوگیا اس کا یہ آنسور نہیں ہوگا دوائیڈ بھی ہوتا ہے الگ کرنا کسی چیز کو تو یہ بھی سینونیمز ہو گیا اس کا اور یہ بھی آنسور نہیں ہوگا اگلا اپسن ہے یونائٹ یونائٹ میس ہوتا ہے کسی چیز کو جوڑنا تو یہ اس کا آنسور ہو جائے گا سی اپسن اس کا آنسور ہوگا دیکھیں انسیولیٹ انسیولیٹ میس ہوتا ہے ویدوت تاپ یا دھونی آدھی ہوتا ہے ان کو کسی سے روکنا یعنی کوئی چیز ہو جو کسی کو روکے روضی ہونا کسی سے وی روضی ہونا تو انسولیٹ اس کو بولتے ہیں تو یہ بھی اس کا آنسور نہیں ہوگا اس کا آنسور سی ہو جائے گا ریمی فائی گا تو سلی اگلا کیوشن دیکھتے ہیں 37 ان فرم ان فرم کا ہمیں بتانے کی کون سا انٹونیم ہوگا دیکھئے ان فرم میس ہوتا ہے دربل ہونا کمجور ہونا تو سلی دیکھتے ہیں کون سا اپسن اس کا آنسور ہوگا پہلا اپسن ہے سٹرونگ ہونا تو یہی اس کا آنسور ہو جائے گا کنفرم کے لئے باقی تین اپسن اور دیکھ لیتے ہیں دیکھئے فیبل مینس ہوتا ہے فیبل مینس بھی ہوتا ہے دربل ہونا کمجور ہونا تو یہ سنونیمس ہو گیا ہے ان فرم کا اگلا اپسن ہے ویک تو ویک بھی ہوتا ہے کمجور ہونا دربل ہونا یہ بھی سنونیمس ہوگا اس کا تو یہ بھی آنسور نہیں ہوگا فریل مینس بھی ہوتا ہے دربل ہونا کمجور ہونا تو یہ بھی اس کا سنونیمس ہوگا یعنی اے اوپسن اس کا آنسور ہوگا تو چلیے فرینڈز اگلا کیوشن دیکھتے ہیں اگلا کیوشن ہے 38 سپرائٹلی سپرائٹلی کا ہمیں بتانا ہے کی کون سا اس کا انٹونیم ہوگا دیکھیں سپرائٹلی مینز ہوتا ہے جوس روپ سے اتصار روپ سے کسی کاریو کرنا یعنی اتصار پورے کسی کاریو کرنا جوس سے کسی کاریو کرنا اس کو ہم سپرائٹلی بولتے ہیں تو چلے دیکھتے ہیں کونسا اپسن اس کا انٹونیم ہوگا پہلہ اپسن ہے لیو لی یہ بھی ہوتا ہے کہ اچھا پورے کی نشک کرنا ہے جینا ایک ٹیو بھی ہوتا ہے سکری ہونا تو یہ بھی نہیں ہوگا اس کا انسور اینرجیٹک بھی means ہوگا کہ اچھا پورا کیا ارجا پورے کسی چیز کو کام کرنا یہ بھی اس کا انسور نہیں ہوگا دیکھیں لیتارگک ہوتا ہے سوشتی سے کسی چیز کرنا آلس پورا کی چیزوں کرنا سپیٹلی میس سکتا پورا کی چیزوں کرنا لیتھرچک میس آلس پورا کی چیزوں کرنا سوستی سے کی چیزوں کرنا تو اس کا آنسور دی ہو جائے گا لیتھارجک تو سلی اگلا کیوشن دیکھتے ہیں کیوشن نمبر 39 ہے دیکھیں ڈلائٹ ہے ڈلائٹ میس ہوتا ہے آنند اللہ پرسندہ پرسندسا کی چیز تو ہمیں اس کا انٹونیمز بتانا ہے پہلا اپسن ہے جوی میس ہو گیا آنند خوشی کسی چیز کی تو یہ تو سنونیمز ہو گیا اس کا اے اپسن تو آنسور نہیں ہوگا دوسرا بی اپسن ہوتا ہے سورو سورو میس ہونا دکھ ہونا کسی چیز کا تو یہ اس کا آنسور ہو سکتا ہے تیسرا اپسن سی ہے گلی میس ہوتا ہے پرسندہ پرسندسا خوشی ہونا کسی چیز کی تو یہ اس کا سنونیمز ہو گیا یہ بھی اس کا آنسور نہیں ہوگا کیونکہ ہمیں انٹونیمز دونڈ رہنا ہے ڈی اوپسن پلیزر میس بھی آپ کو پتا ہے پلیزر میس بھی ہوتا ہے پرسنتہ ہونا کسیز کی خوشی ہونا تو یہ بھی اس کا سنونیم سو گئے بھی آنسر نہیں ہوگا تو اس کا آنسر بی ہو جائے بی میس ہوتا ہے سو رو میس دکھی دکھ ہونا کسیز کا دکھ ہونا یا پھر دکھی ہونا تو اس کا آنسر بی ہو جائے گا